اسلام علیکم نائن کلاس پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت اور آج ہم پی نمبر سکسٹی میں پڑھیں گے اطاعت کیا ہے فرما برداری کیا ہے تو آئیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں اطاعت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے اتباع کرنا پیروی کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے مگر اس کا ثبوت کیسے دیا جائے یہ سوال ہر انسان کے ذہن میں پیدا ہوگا ہر انسان یہ لازمی سوچتا ہے اور سوچتا ہوگا کہ اللہ کے ساتھ محبت کا ہم دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اس کا عملی ثبوت کیا ہے کس طرح سے ہم عملی ثبوت دے سکتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے خود اس کا راستہ بتایا یعنی اللہ کے ساتھ محبت کا ثبوت دینے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کیا بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل اے پیغمبر کہہ دیجئے ان اگر کنتم تم ہو تو حبون اللہ اللہ سے محبت رکھتے فتہ بھی اونی تو میری پیروی کرو یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے گناہ بخش دے گا واللہ ہو غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مسلمانوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کرو میری پیاروی کرو یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرو اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کریں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہم سے محبت کرے گا کیونکہ اللہ تعالی فرما رہے ہیں اللہ تم سے محبت کرے گا اور مسلم محبت ہی نہیں اور وہ تمہارے گناہ بخش دے گا ہم بحثیت انسان غلطیاں کرتے رہتے ہیں لیکن جب ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والی ذات بھی اللہ تعالی ہے کیونکہ اللہ تعالی تو بخشنے والا رحم کرنے والا ہے جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات مانیں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اللہ سے محبت کرنے کے لئے ضروری کیا ہے کہ ہم اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں ان کے اتباہ کریں ان کے اقوال کو مانیں اور ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں محبتِ الٰہی عصوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا نام ہے یعنی اگر ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو وہ کس طرح سے ہے عصوہ رسول پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے کہہ ہوئے آمال کے مطابق چلنے کی کوشش کریں اطاعت میں مکمل خود سپردگی درکار ہوتی ہے جب ہم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے ہیں تو پھر اس میں مکمل خود سپردگی درکار ہوگی خود سپردگی سے مراد کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اور ہمارا چلنا پھرنا سب کچھ اللہ کے احکامات کے مطابق ہو جب ہمیں پتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں تو پھر کل انہ سلاتی کہتا ہے پیغمبر کہہ دو کہ بے شک میری نماز ونسو کی اور میری قربانی ومہیایا اور میرا زندہ رہنا ومماتی اور میرا مرنا سب کچھ کی اس کے لیے ہے لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے جب ہم اس چیز پر یقین کر لیتے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے حکمات کے سپرد کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورة النساء کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُقَاءَ بِزْإِذْنِ اللَّهِ ہم نے ہر رسول کو اس لیے بھیجا تاکہ اللہ کے حکم کے اطبع کرے یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطبع کیوں ضروری ہے کیونکہ وہ اللہ کے حکمات ہم تک پنچاتے ہیں اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دنیا میں تشریف لائے وہ بھی اللہ کا پیغام ہی لوگوں تک پنچاتے تھے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لطلہ فرما رہے ہیں وَمَا يَنْتِكُوا عَنِ الْحَوَا پیغمبر اپنے پاس سے کچھ نہیں کہتے اِنْ هُوَا اِلَّا وَحِيُّ يُوْحَا وہ تو وہی کہتے ہیں جو ان کی طرح وحی کی جاتی ہے لہٰذا ہم اپنے پیغمبر کے احکامات پر عمل کریں گے تو یقیناً ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے ظاہری عمل کے پیچھے دلی چاہت اور قلبی ملان ضروری ہے وگرنہ یہ عمل منافقت بن جاتا ہے یعنی اگر ہم کوئی کام لوگوں کو دخانے کے لیے کرتے ہیں صدقہ حیرات کرتے ہیں لوگوں کو دخانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دخانے کے لیے اور اس میں ہماری دلی چاہت یا قلبی ملان نہیں ہوتا ہم دلی طور پر اس کو نہیں کرنا چاہتے صرف لوگوں کو دخانے کے لیے کرتے ہیں تو یہ عمل منافقت بن جائے گا ہمارا وہی عمل اللہ اور اس کی رسول کے پسند ہے جس میں ہمارے دلی چاہت ہو جس میں ہمیں یہ خوشی ہو کہ ہم یہ کام کریں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہم سے خوش ہوگا اسی لئے اس پر متنبع فرماتے ہوئے ارشاد ہوا یعنی اللہ تعالی اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں فَلَا وَرَبِّكَا لَا يُمِنُونَ فَلَا وَرَبِّكَا بس قسم ہے آپ کے رب کی لَا يُمِنُونَ وہ ایمان نہیں لا سکتے حتی يُحقِّمُ کہ وہ آپ کو حاکم نہ مال لے فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُم جو وہ آپس میں جگڑا کر لے سُمَّ لَا يَجِدُو فِي أَنفُسِهِم پھر نہ وہ پائیں اپنے دلوں میں ہراجن کوئی تنگی مِمَّا قَزَئِتَا جو آپ فیصلہ کر دیں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اور وہ آپ کو مکمل طور پر تسلیم کر لیں آپ آگے دیکھتے ہیں اس کا ترجمہ جو ہم نے آیت مبارکہ ابھی پڑی ہے اس کا ترجمہ ہے تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ تنازات میں تنازات میں آپس میں جو جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں یا کوئی آپس میں کسی بات پر بحثوں بحثہ ہوتا ہے تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ مال لیں پھر یہ جو آپ فیصلہ کریں اس پر تنگ نہ ہو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کر دیں اس پر یہ تنگ نہ ہو بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کریں یعنی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں اس کو دل و جان سے مانیں اطاعت و اتباہ کی امری شکل سے ایمان کے اتقاضے پورے ہوتے ہیں اگر ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباہ کرتے ہیں اللہ کے حکامات کو مانتے ہیں تو پھر ہمارے ایمان کے اتقاضے پورے ہوتے ہیں اور تسلیم و رضا کی برکات حاصل ہوتی ہیں پھر ہی اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوں گے اور اپنی رحمتیں ہم پر برسائیں گے اگر ہم اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں اس کے رسول کی فرما برداری کرتے ہیں تو پھر سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِن تُتِيُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی پیار بھی کرو گے لَا يَلِدْكُمْ مِنْ آمَالِكُمْ شَيَّةُ تو وہ تمہارے آمال سے کچھ کم نہیں کرے گا یعنی اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین درجہ سے نمازے گا ہمارے آمال میں کسی طرح کی بھی کمی نہیں کرے گا وہ گفور و رحیم ہے وہ ہمیں اپنی رحمتوں سے اپنی برکتوں سے دنیا اور آخرت میں کامجاب بھی عطا فرمائے گا تو یہ بٹا آج ہم نے پڑھا ہے عطاعت یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطاعت و فرما برداری کا حصہ سوئم اور اس کے بعد ہم اس کا لاس پار پڑھیں گے پی نمبر سکسٹی ون پہ ختم نبوت انشاءاللہ نیکس لیکچر میں ہم ختم نبوت کے بارے میں پڑھیں گے اللہ حافظ